بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ اپنا پسندیدہ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں حقیقت پلس فلسطینی تنظیم حماس کا اسرائیلی حملے کا جواب اسرائیل کی تیل پائپ لائن اور تیل صاف کرنے والی مشینزی مکمل تبا مسجدی اقصہ اور فلسطینیوں پر حملے ترکی کا اسرائیل کے خلاف جوابی ایکشن ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ یوٹیوب کے اس منفرد چینل حقیقت پلس کو سبسکرائب کر کے بیل کے نشان کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو فری میں مل سکے فلسطین کی تنظیم حماس نے اسرائیلی حملے کا جواب دیتے ہوئے اسرائیل کے ساحلی شہر اسکلان پر راکٹ حملے کیے حملوں میں اسرائیل کی تیل پائپ لائن اور آئل ریفانڈری تباہ ہو گئے تفصیلات کے مطابق فلسطین کی اسلامی مزاہمتی تنظیم حماس نے اسرائیلی دہشت کے حلاف کاروائی کرتے ہوئے اسرائیل کے ساحلی شہر اسکلان پر راکٹوں سے حملہ کیا جس کے نتیجے میں اسرائیل کی تیل پائپ لائن اور آئل ریفانڈری تباہ ہو گئی حماس کے حملوں میں دو اسرائیلیوں کے حلاق ہونے کی اطلاعات بھی ہے حماس کی جانب سے اسرائیل پر سو سے زائد راکٹ حملوں کا دعویٰ کیا گیا ہے خیال رہے گزہ کی محسور پٹی میں مسلزل بمباری جاری ہے جس میں اب تک دس بچوں سمیت اٹھائیس افراد شہید اور کئی زخمی ہو گئے جبکہ جاری مظاہروں اور جھٹوں میں اب تک سات سو فلسطینی زخمی ہو چکے ہیں جن میں خواتین بچے بزرگ اور تیبی عملے کے ارکان سامل ہیں خبر سان ادارے کے مطابق اسرائیلی فضائیہ نے سیول آبادی کو نشانہ بناتے ہوئے بستیوں پر بمباری کی ہے تازہ حملہ ایک رہشی امارت پر کیا گیا جس کے نتیجے میں کثیر المنزلہ بلڈنگ منہتم ہو گئی مغربی میڈیا نے سفارتی ذرائع سے ملنے والی اطلاعات کو برجات بنا کر بتایا کہ اقوام متحدہ مصر اور قطر اسرائیل سے مسالم رکوانے کی کوشش میں مصروف ہے ترکی نے فلسطینیوں کے خلاف جاری اسرائیلی بربریت پر بڑا ایکشن لیتے ہوئے اسرائیلی وزیر کے دعوت نامے کو منسوخ کر دیا ترک میڈیا رپورٹ کے مطابق اسرائیلی بربریت اور فلسطینیوں کے خلاف طاقت کے استعمال پر ترکی نے بڑا فیصلہ کرتے ہوئے جون میں ہونے والی طوانائی کنفرنس میں اسرائیلی وزیر طوانائی جووال کا دعوت نامہ منسوخ کر دیا ہے ترکی نے اپنے فیصلے سے اسرائیلی حکام کو اگاہ کرتے ہوئے بتایا کہ مسجدی اقصہ اور اسرائیلی فوج کی فلسطینی شہری آبادی پر ہونے والی بمباری کے خلاف احتجاجن یہ رد عمل دیا گیا ہے قبل عزی مسلمانوں کے قبلہ اول پر اسرائیلی جارہیت کے خلاف اور فلسطینیوں کے حق میں ترک دار الحکومت انکرہ اور استمبول میں ہزاروں افراد نے اسرائیلی سفارت خانے کے بار احتجاج کیا ترک مساہرین ریلی کی شکل میں اسرائیلی سفارت خانے پہنچے اور موبائل کی تارت جلا کر فلسطینیوں کے ساتھ اظہار شک جہتی کیا دوسری جانب ترک صدر رجب طیب اردگان نے مسلم ممالک سربراہان کے نام اہم پہغام جاری کیا جس میں انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ اب مسلوم فلسطینیوں کا عملی طور پر ساتھ دیا جائے قبل اسی اسرائیلی بمباری سے فلسطین میں قائم غزہ کی پٹی میں موجود کسیر المنزلہ رہائشی امارت زمین بوس ہوئی ہے دوسری جانب گزرشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران اسرائیل کے جنگی تیاروں نے غزہ پٹی کی شہری آبادی پر راکٹ حملے کیے جس کے نتیجے میں دس بچوں سمیت اٹھائیس فلسطینی شہید ہو گئے خبر اصلاع داری کی رپورٹ کے مطابق پیر کی سب غزہ کی پٹی اسرائیلی جنگی تیاروں کی بمباری سے گونچتی رہی جبکہ رات کی تاریخی میں دھماکی کے بعد آگ کے بلاند ہوتے سولے بھی دیکھے گئے یروشلم کے قریبی علاقے شیخ جرہ میں پچھلے کئی روز سے جاری احتجاج پر پولیس حملے سے حالات مزید سنگین ہو گئے جس کے نتیجے میں کئی فلسطینی زکمی ہوئے جبکہ متعدد فلسطینیوں کو پولیس نے حراست میں لیا گیا جنگی تیاروں سے بمباری کے علاوہ اسرائیلی فورسس نے بیت المقدس میں موجود چیاریوں کو ویشیانہ تشدد کا نشانہ بھی بنایا جس کے نتیجے میں سات سو سے زائد فلسطینی زکمی ہو گئے رپورٹ کے مطابق شیخ جرہ کا علاقہ جہودی آباد کاروں اور فلسطینیوں کے درمیان میدان جنگ بنا ہوا ہے فلسطینی رہنماؤں کا کہنا ہے دو دن میں اسرائیلی حملوں میں مارے چھانے والوں کی تعداد چوبیس تک پہنچ گئی ہے اسرائیلی فورس نے غزہ کی پٹی میں ایک سو تیس سے زائد اہداف کو نشانہ بنانے کا اعتراف بھی کیا ہے علاوہ اسی اسرائیلی فورس کی شہلک سے مسجدی اقصہ کے احاتے میں درختوں میں آگ لگی تو جہودیوں کے انتہا پسند جتھے نے سولے اٹھتے دیکھ کر ہیجانی رکس کیا اور فتح کے نارے بھی لگائے